اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل کچن ٹپس فور وومن میں آپ کو حوش امدید کہتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ کچن کی ایک بہتی یوسفل پروڈکٹ شیئر کریں گے اور وہ ہے میل مل نائسر انڈائسر جو کوکنگ میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور آپ کا ٹائم سیو کرے گا اگر کھانا بلانے میں سب سے زیادہ واقع کسی چیز پر لگتا ہے تو وہ ہے سبزیوں کی کٹنگ کرنا آپ اس سے پھلوں اور سبزیوں کی چوپنگ سلائسنگ ڈائسنگ اور گریٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فرنچ فرائز اور سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں آج اس کی انبوکسنگ اور ریویو بھی کریں گے اور آپ کو کٹنگ کرنا بھی سکھائیں گے تو چلیں آپ اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بوکس کو اوپن کر کے ڈائس کو باہر نکال لیا ہے آپ کورز کو بھی ریموو کر دیتے ہیں بہت ہی سمارٹ پروڈکٹ ہے اس کا کلر کمبینیشن بہت ہی پیارا ہے وائٹ اینڈ گرین آپ اس میں ریکٹینگل شیپ بلیڈ اٹیچمنٹ دیکھ سکتے ہیں جو بہت آسانی سے نکل جاتا ہے ڈیٹیچیبل ہے یہ آپ ڈیفرنٹ طرح کی بلیڈ اٹیچمنٹ جوز کار کے چوپنگ سلائسنگ کر سکتے ہیں بس آپ کو اپنے نیٹ کے کورڈنگ بلیڈ کو اٹیچ کرنا ہے اور اسے یوز کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹینر کی یہ کافی سٹرونگ ہے کوالٹی وائز بہت اچھا ہے انبریکیبل ہے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے پیلر سے اس کا پیلر بہت اچھا ہے بہت آسانی سے چھیلتا ہے چھل کے بہت بھریک اتارتا ہے پوٹیٹو کو ہم نے پیل اوف کار لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم نے اس کے بلیڈ کے اوپر پوٹیٹو کو رکھ کے اوپر سے پوچھ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارے فرائز بن کے ریڈی ہیں سٹینلیس ٹیل سے بنے یہ بلیڈ بہت زیادہ شارپ ہیں آپ ڈیلی روٹین کی سبزیاں مثلا پوٹیٹو ٹومیٹو ککمبر اونین کیپسیکم اور کیرٹ وغیرہ بہت آسانی اس سے کٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم سیف کر سکتے ہیں اب ہم سلائسنگ بلیڈ اٹیچ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس سے چپس بھی بنا سکتے ہیں اور سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کیرٹ لے کے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آپ ککمبر کو بھی کٹ کر سکتے ہیں اور بہت کام وقت میں آپ بہت زیادہ اس سے چپس سے سلائس وغیرہ بنا سکتے ہیں جو کہ نائف سے پوسیبل نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں گریٹنگ کی اگر آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا ہے تو اس کے لئے پرفیکٹ گریٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے چیز بھی گریٹ کر سکتے ہیں جنجر اور گارلٹ کو بھی آپ گریٹ کر سکتے ہیں اب اس کا لیڈ لگا کے آپ اس کو فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ کو کٹنگ کرنی ہے آپ اس طرح کا بلیڈ لگا کے اوپر سے پوش کریں گے تو اسی شیپ میں فروٹ یا ویجیٹیبل کٹ ہو جائیں گی تو اب بات کرتے ہیں اس کے سیفٹی ہولڈرز کی اس کا سیفٹی ہولڈر مجھے بہت اچھا لگا ہے اور سلائسنگ کرتے وقت یہ ویجیٹیبل کو ہولڈ کر لیتا ہے اور آپ کی فنگرز کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا سا پیس رہ گیا ہے اب اس سیفٹی ہولڈر کی مدد سے اس کو ہم ہولڈ کر لیں گے اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے یہ بہت ہی یوسفل پروڈکٹ ہے آپ اس کو لازمی پرچیز کیجئے گا اور اس کو یوس کرنے کے بعد مجھے کومیٹس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ آپ کے لئے ویڈیو کتنی زیادہ ہیلپ فل رہی ہے اس میں کافی سارے ٹولز ہیں جن کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا پوش بٹن ہے جب بھی آپ ویڈیٹیبلز کی یا فروٹز کی کٹنگ کرتے ہیں تو کچھ ذرات اس میں پھنس جاتے ہیں جب آپ اس کو یہاں سے پوش کریں گے تو یہ ایزی لی کلین ہو جائے گا اور انڈ پہ بات کرتے ہیں اس کی کلیننگ کی جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو انڈ پہ اس کو لازمی آپ نے کلین اور ڈرائی کر کے رکھنا ہے بس آپ کو اس کو رننگ ٹیپ کے نیچے رکھنا ہے یہ خود بہت کلین ہو جائے گا پھر بھی آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے صاف نہیں ہوا تو آپ برش بھی یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے صرف اس کے شارپ پلیٹ سے اپنے ہینڈز اور فنگرز کو بچانا ہے تو فرنڈز انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اجازت دیجئے